اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیجئے زبان پر استغفار اور دروش شریف کا بھی جاری رکھا کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کر رہی ہوں سننے کی سعادت حاصل گیجئے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا میں کھانا کھا رہا تھا انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیہ لاؤ جب وہ تولیہ لائیں تو دیکھا کہ میلہ کچیلا تھا حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی وہ جلتے ہوئے تنور کی اندر تولیہ کو پھینک دیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تولیہ باہر نکالا تو بالکل صاف صدرہ تھا وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائی میں نے ہاتھ تو صاف کر لیے مگر حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مردبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے میں نے یہ تولیہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لئے دیا تھا جب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے آگ نے اس تولیہ کو جلانا چھوڑ دیا ہے جب یہ تولیہ میلہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے تنور میں ڈال دیتے ہیں آگ میل کو چیل کو کھا لیتی ہے اور ہم صاف تولیہ کو باہر نکال لیتے ہیں سبحان اللہ آج کے لئے اتنا ہی انشاء اللہ تعالیٰ کو نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی آپ اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کا عامی و ناصر ہو اللہ حافظ